موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائم اکبار اسرائیل نے حماس کی دو تہائی رجمنٹوں کو تباہ کر دیا نیتن یاہو اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا اسرائیل نے حماس کی تقریبا دو تہائی لڑا کر رجمنٹوں کو تباہ کر دیا ہے لڑائی کے دو مراحل ہیں نیتن یاہو نے تل عبیب میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلا حماس رجمنٹ کو تباہ کرنا ہے یہ ان کے منظم جنگی فریم ورک میں ہیں اب تک چوبیس میں سے سولہ یا سترہ تباہ ہو چکے ہیں اس کے بعد اکثریت پسندوں سے علاقے کو ساف کرنے کا مرحلہ ہے پہلا عمل عام طور پر چھوٹا ہوتا ہے دوسرا عام طور پر زیادہ وقت لیتا ہے غزہ خان یونس کی لڑائی سے سب سے بڑے ہسپتال کو خطرہ اسرائیلی افاج نے غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر میں پیش قدمی کرتے ہوئے جمرات کے روز سب سے بڑے ہسپتال کے قریب کے علاقوں پر دھاوا بول دیا جس کے نتیجے میں مریضوں اور رہاشیوں کو ایک ایسی لڑائی سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا جس کے بارے میں انہیں خدشہ تھا کہ شہر پر بات ہو جائے گا سال کی اب تک کی سب سے بڑی جنگ خان یونس میں جاری تھی جس میں ان لاکھوں افراد کو پناہ دی گئی تھی جو جنگ کے آغاز میں شمال کے طرف بھاگ گئے تھے جو اب اپنے چوتھے مہینے میں ہیں حزباللہ نے امریکی پیشکشوں کو مسترد کر دیا وسیطر جنگ سے بچنے کے لیے سفارتکاری کے لیے تیار لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایت یافتہ حزباللہ نے رنسائے ملک اسرائیل کے ساتھ لڑائی کو ٹھنڈا کرنے جیسے اپنے جنگ جوہوں کو سہت سے مزید ہٹانے کے واشنگٹن کے ابتدائی خیالات کو مسترد کر دیا ہے لیکن تباہ کن جنگ سے بچنے کے لیے وہ امریکی سفارتکاری کے لیے تیار ہے امریکہ کے ارجی، اموز، ہوشتائن، اسرائیل اور لبنان کی سہت پر سلامتی کی بحالی کے لیے سفارتی مہم کی قیادت کر رہے ہیں کیونکہ وسیطر کتہ غزہ جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازے میں خطرناک حد تک اضافے کی طرف بڑھ رہا ہے عالی امریکی سفارتکار بلنکن آئندہ ہفتے مغربی افریقہ کے دورے کے دوران سلامتی کی چیلنجز پر توادلہ خیال کریں گے امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن اگلے ہفتے کتے کے دورے کے دوران افریقی رہنماؤں کے ساتھ اہم موضوعات میں شامل ہوں گے امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن گزشنہ سال نائجر میں بغاوت کے بعد مغربی افریقہ میں سلامتی کے چیلنجز پر توادلہ خیال کریں گے میکمہ خاجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بلنکن 21 جنوری سے 26 جنوری تک کیپ ورڈی آئیوری کوسٹ نائجیریا اور انگولا کا دورہ کریں گے جہاں وہ تجارت، آب و خواب، بنیادی ڈھانچے، صحت اور دیگر امور پر امریکہ اور افریقی شراکرداری پر توادلہ خیال کریں گے پاکستان کا ایران پر جوابی حملہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ پاکستان نے جمعیرات کے روز ایران کے اندر الیڈ کی پسند اکسیت پسندوں پر حملے شروع کیے جس کے دو دن بعد تہران نے کہا تھا کہ اس نے پاکستانی علاقے میں ایک اور گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سرحد سے متصل سوبہ سیستان، سلبلوچستان کے ایک گاؤں کو متعدد مزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں چار بچوں سمیت کم مسکم نو افراد ہلاک ہو گئے حالیہ برسوں میں سرحد پار سے ہونے والی یہ سب سے بڑی دراندازی ہے اور سات اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کے بعد مشرق وستہ میں وسیع پیمانے پر عدم استقام کے خدشے کا اظہار کیا ہے بھارت میں کشتی اُلٹنے سے بارہ بچے اور دو اسات ازار ٹوب گئے بھارت میں جمرات کو پکنک کے دوران ایک کشتی اُلٹنے سے کم مسکم بارہ بچے اور ان کے دو اسات ازار ٹوب کر ہلاک ہو گئے پولیس اور زلہ اعتداروں نے بتایا کہ ریسکیو اہلکاروں نے وڈ وڈرہ شہر کی ہرنی جیل سے بیس بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا اور مزید دو بچوں کی تلاش چاری ہے جلا پتا ہے پوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کشتی پر کتنے افراد سوار تھے اور مقامی میڈیا ریپورٹس میں اس واقعے کی ممکنہ وجہ زیادہ حجون کو کرات دیا گیا ہے جس کی پولیس نے تصدیق نہیں کی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے کنیوز.tv